بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آلیا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سپورٹ نیچر وید آلیا خان آج کی جو ویڈیو ہے یہ پودوں کے نیوٹرنس یعنی گزائی اجزاء کے بارے میں ہیں نیوٹرنس یعنی گزائی اجزاء کیا ہوتے ہیں اور پودوں میں ان کا استعمال کیوں ضروری ہے ہم پودے کو مٹی میں لگاتے ہیں اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ مٹی پودے کا گھر ہے ایسی مٹی جو کبھی پودوں کے لیے استعمال نہ کی گئی ہو اور پہلی بار استعمال کی جائے آپ دیکھیں گے کہ اس مٹی میں پودے کی نشنوما بہت اچھے ہوتی ہے پودے ایک دم ہرے بھرے ہوتے ہیں تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں خوب پھول پھل پیدا ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس علاقے کی مٹی تو بہت زر خیز ہے لیکن جب کافی عرصے تک پودے اس مٹی میں لگے رہتے ہیں تو اس مٹی کے غزائی اجزاء آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں ظاہر ہے وہ تو پودے کی نشنوما میں استعمال ہو گئے پودے کو ابھی تو غزائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی جاندار ہیں انہیں بھی غزائی پانی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اب ہم پودے کو کچھ اضافی نیوٹرینس لکویڈ فرٹیلائزر یا کھات کی صورت میں دیتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے ہم انسانوں کو بھی اچھی غزہ کے استعمال کے باوجود کبھی کبھار وائٹمیز کی گولیاں اضافی طور پر لینا ہوتی ہیں کیونکہ بعض اوقات غزہ کے غیر متوازن ہونے کی وجہ سے جسم مختلف وائٹمیز کی کمی کا شکار ہو سکتا ہے بلکل یہی معاملہ پودوں کا بھی ہے فرٹیلائزر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اورگینک یا قدرتی دوسرے کیمیکل یا غیر قدرتی اورگینک ہاتھ یا فرٹیلائزر قدرتی چیزوں سے جیسے پودوں یا بعض جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے پودوں کے لیے یہ بہت مفید ہیں جبکہ کیمیکل فرٹیلائزر کیمیائی مادوں سے تیار کی جاتے ہیں یہ پودوں کے لیے بظاہر تو بہت امدہ نظر آتے ہیں لیکن ماحول اور انسانوں کے لیے نقصام دے ہیں کیمیکل خات بہت تیزی کے ساتھ اپنا اثر دکھاتی ہے جبکہ ایک اورگینک خات کا اثر پودوں میں آہستہ آہستہ ہوتا رہتا ہے اور یہ طریقہ درست بھی ہے کیونکہ کیمیکل کا اثر جتنی جل اور تیزی سے ہوتا ہے اسی تیزی کے ساتھ اثر ختم بھی ہو جاتا ہے اور پھر مسائل پیش آتے ہیں جبکہ اورگینک میں پودوں کو اپنی ضرورت کے مطابق نیوٹرینز آہستہ آہستہ ملتے رہتے ہیں اس طرح وہ صحت مند اور کسی بھی پریشانی اور مسئلے کے بغیر نشنما کرتے رہتے ہیں اور پھلتے پھولتے رہتے ہیں کیمیکل فرٹیلائزر بظاہر تو بہت امدہ نظر آتے ہیں لیکن ماحول اور انسانوں کے لئے نقصان دے ہیں ان کے استعمال کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پودوں کو ان سے مسائل پیش آتے ہیں پودوں کو اپنی نشنما کے لئے جن نیوٹرینز یا غزائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے ان اجزاء کو تین مختلف گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا گروپ ہے پرائیمڈی نیوٹرینز کا این پی کے خات کا نام آپ نے سنا ہوگا این یعنی نائٹروجن پی فوسفورس کے پوٹیشیم یعنی نائٹروجن فوسفورس اور پوٹیشیم یہ تین بنیادی اجزاء ہیں جو پودوں کے لئے بہت ضروری ہیں اگر ان میں سے کسی ایک جس کی بھی کمی ہو تو پودے کی نشنما بہت مشکل ہوتی ہے اور بعض اوقات تو پودا ہی ختم ہجاتا ہے اب دیکھتے ہیں نائٹروجن کیا کام کرتی ہے پروٹین زندگی کا بنیادی حصہ ہے ایمینو ایسٹ وہ ملیکیول ہیں جو پروٹین بناتے ہیں پودے بھی جاندار ہیں انہیں بھی زندگی کے لئے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے اور پروٹین مختلف قسم کے ملیکیولز اور ایمینو ایسٹ سے بنتا ہے اور یہ سب نائٹروجن کی موجودگی کی وجہ سے ہی بنتا ہے تمام پودوں کو سہتمند نشنما کے لئے نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ فوٹو سینٹسز کے لئے نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے پودوں کا ہرہ رنگ اور خوبصورتی نائٹروجن کی وجہ سے ہی ہوتی ہے اگر نائٹروجن نہیں ہوگی تو پتوں میں کلورفیل بھی نہیں ہوگا کلورفیل کی وجہ سے ہی پتوں کا رنگ ہرہ نظر آتا ہے اس کی کمی سے پتے پیلے اور خراب ہوں گے اور پودوں کی نشنما پر خراب اثر پڑے گا اب دیکھتے ہیں فوسفورس پودوں کیلئے کیا کام کرتی ہے فوسفورس پودوں کی نشنما کے لئے بہت ضروری ہے پودے کے ہر سیل یعنی کھلیے میں پائے جاتا ہے پودوں کے بہت سے اہم فنکشنز میں یہ شامل ہے جیسے انرجی ٹرانسفر فور ٹو سینٹسز پودوں کے اندر غزائی اجزاء کی نقلوہر کر اور پودوں کی ایک نسل سے دوسری نسل میں جینیٹک خصوصیات کو ٹرانسفر کرنے کے لئے بھی فوسفورس اہم ہے فوسفورس کی کمی سے پتے اور تنے دونوں کے رنگ بدل جاتے ہیں اور وہ خستہ حال دکھائی دیتے ہیں پرانے پتے پہلے متاثر ہوتے ہیں اور جامنی رنگ اختیار کر لیتے ہیں پتے پیلے بھورے ہو کر جھڑ جاتے ہیں پودے کمزور دکھائی دیتے ہیں نشنما میں تاقیر فوسفورس کی کمی کی علامت ہے جن پودوں میں فوسفورس کی کمی ہوتی ہے ان پودوں کے تنے بھی کمزور اور پتلے ہو جاتے ہیں ان کی نشنما رکھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے فوسفورس کی کمی والے پودوں میں بیچ پھول اور پھل پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے فوسفورس پھلوں سبزیوں اور اناج کی فصلوں میں میار کو بہتر بناتا ہے اور بیچ کی تشکیل کے لیے بہت ضروری ہے یہ جڑوں اور پھولوں کی نشنما میں مددکار ہے اس کے علاوہ پودوں کو محولیاتی دباؤ اور سخت سردیوں کا مقابلہ کرنے میں بھی مددکار ہے فوسفورس پودوں کی جڑوں کو طاقت دینے کیلئے بھی بہت ضروری ہے جب چڑے طاقت بر ہوں گی تب بھی پورا پودا بھی صحت مند ہوگا اب دیکھتے ہیں پوٹیشیم پودوں کے لیے کیوں ضروری ہے پوٹیشیم بھی تمام پودوں کے لیے بہت اہم ہے یہ بیماریوں اور کیلوں کے خلاف مضاہمت میں اہم کردار ادا کرتی ہے یہ بھی فوٹو سینٹسس کے لیے ضروری ہے یہ پودوں میں پانی کے استعمال میں مددکار ہے اس کی مدد سے پودے خوشک سالی کا مقابلہ کرتے ہیں پھلوں اور سبزوں کی پیداوار کو بڑھانے میں مددکار ہے اگر مٹی میں پوٹیشیم کی کمی ہو تو پودے کی نشنوما رک جاتی ہے یعنی پودے کی نشنوما اس کے بڑھنے کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے پوٹیشیم اہم ہے دوسرا گروپ ہے سیکنڈری نیوٹرینس کا یہ اجزہ بھی مٹی میں شامل ہوتے ہیں ان کی بہت تھوڑی مقدار میں پودوں کو ضرورت ہوتی ہے ان میں کیلشیم، سلفر، میگنیشیم، آئرن، کاربن، آکسیجن اور ہائیڈروجن وغیرہ شامل ہیں ان کی کمی بھی پودوں کی نشنوما پر اثر انداز ہوتی ہے پتے گرنے لگتے ہیں اور پرانے پتے پیلے ہو جاتے ہیں تیسے نمبر پر ہے مائکرو نیوٹرینس ان کی بہت ہی تھوڑی مقدار کی پودوں کو ضرورت ہوتی ہے ان کا بنیادی کم ڈزائی اجزہ کو ایک بیلنس میں رکھنا ہے یہ ایک قسم کے منرلز ہیں ان کی کمی سے پودوں کی نشنوما متاثر ہوتی ہے کیونکہ جب تمام ڈزائی اجزہ ایک بیلنس میں نہیں ہوں گے تو پودوں میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے پودوں کے پھل پھول کا رنگ بھی متاثر ہو سکتا ہے تو یہ تو تھی نپ کے یعنی نائٹروجن، فوسفورس اور پوٹیشیم کے بارے میں تفصیلی معلومات کہ یہ پودوں میں کیوں ضروری ہے اب اگلی ویڈیو میں میں آپ کو سیکنڈری نیوٹرینس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی آج کی ویڈیو میں جو نیوٹرینس کی معلومات آپ کو دیں ہیں اگر وہ آپ کو پسند آئی ہیں تو لائک ضرور کیجئے گا نیوٹرینس کے بارے میں مزید معلومات کے لیے کامنٹس کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں اب نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ